حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ کے رات ہیں اور ہر کے رات میں ہر ہر لفظ کے ظاہری و باطنی محفوم مفاہی مختلف ہیں علی وہ ہے جس کو ساتوں کے رات میں قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہری و باطنی علوم اللہ نے عطا فرمائے ہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولا پائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ پاتحہ کی ہی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو اتنی تفسیر ہوگی کہ ستر اونٹھوں پہ لادی جائے گی ستر اونٹھوں پہ لادی جائے گی اللہ اکبر حضور نے یہاں فرمایا انا مدینہ تلعلم و علی البابہ وہاں حضور نے یہ بھی فرمایا انا دار الحکمہ انا دار الحکمہ و علی البابہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایسا ہی نہیں حضرت عمر پاروق جیسا زہابی کہہ رہا عمر حلاق ہو جاتا ہے اگر علی اس کا مشیر نہ ہوتا جیسا زہابی کہہ رہا یا اللہ مجھے اس مشکل سے پہلے موت دے دینا جس میں علی میرا مشکل کو شاہ نہ ہو حضور فرماتے ہیں اگر میں حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے حضرت عمر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا اس نے کہا کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں جس کو دیکھا نہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں جس کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتا ہوں جس کا بھی ظہور نہیں ہوا اس کی تصدیق کرتا ہوں اور آخری بات تو بڑی خطرناک کی کہا یہود و نصارہ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا اس کو علی کے پاس پیش دو حضرت علی کے پاس آزر ہوا حضرت علی نے کہا اس کی چاروں باتیں ٹھیک ہیں لوگوں نے سوچا یہ چاروں باتیں ٹھیک ہیں تو غلط کیا ہے حضرت علی نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے میں فتنے سے پیار کرتا ہوں اللہ نے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے یہ اولاد اور مال سے پیار کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے جس کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتا ہوں یہ اس کا عقیدہ توحید ہے اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے جس کا ظہور نہیں ہوا اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ اس کا قیامت پر ایمان ہے قیامت کا بھی ظہور نہیں ہوا پر یہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور وہ دونوں طبقات میں اختلافات ہیں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں یہ دونوں کی تصدیق کر رہا ہے یہ دونوں کی تصدیق کر رہا ہے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے ایسا مشکل کشاہ ہے علی ایسا حکمت کا حکمت کا حکمت کا دروازہ ہے علی یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علی کی نظر ہم سب پہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہے بیڑا پار ہے علی کی اللہ اکبر خیبر کے مقام پہ حضور نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے لائے گا ہر صحابی کی خواہ جھنڈا مجھے مل جائے حضور نے فرمایا علی کہاں ہے علی حاضر ہوئے تو عشو پہ چشم ہوا ہے آنکھیں سوجی ہیں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا نبی کا کام شباہ دینا تو نہیں ہے یہ تو تصور بھی شرک ہے جاؤ طبیب کو بلا حضور نے فرمایا علی کو میرے قریب بلا علی قریب آئے حضور نے لواب نکالا علی کی اس آنکھ پہ لگایا پھر لواب نکالا علی کی اس آنکھ پہ لگایا علی کہتے ہیں میری آنکھیں روشن ہو گئی قیامت تک مجھے آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی میرے شیخ کہتے ہیں علی کی آنکھ ایسے روشن ہوئی علی آسمان پہ دیکھتا تو صدرات الملتحہ نظر آتا زمین پہ دیکھتا تو تخت السران نظر آتا پھر ایک دفعہ جبریل امین انسان کی شکل میں حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ ذرا بتائیے جبریل کہاں ہے چاہتے تو سیدھا بتا سکتے تھے لیکن جو حضور نے نظر اطا فرمائی وہ نظر بتانا چاہتے تھے آسمان پہ دیکھا کہا آسمانوں پہ تو نہیں ہے زمین پہ دیکھا کہا زمینوں میں بھی نہیں ہے دائیں بائیں دیکھا کہا کہیں اور نہیں ہے تو ہی جبریل ہے یہ شال ہے خدمتگاروں کی یہ شال ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور نے جب فتح جب حضور نے حجرت فرمائی نا بستر پہ حیرت علی کو لٹا دیا اور کہا کہ تم نے صبح آنا ہے امانتیں لٹا کے ایمان اتنا ہے کہا ویسے ہر رات خطرہ ہوتا موت نہ آجائے ہر رات خوف ہوتا موت نہ آجائے اس رات بڑا سکون رہا حضور نے فرمایا تم نے صبح آلا ہے آج تلواروں کے چھوہ میں بھی مجھے نیند بڑے سکون سے آ رہی ہے موت نہیں آئے گی اللہ اکبر کیا رنگ چڑھایا تھا حضور نے ساری رات کا پھر سمجھتے رہے نبی لیٹے ہیں حالانکہ علی لیٹے تھے کیا رنگ چڑھایا حضور نے جب حضرت علی واپس آئے نا مدینہ منورہ حضور نے فرمایا علی جس جان ساری سے دور لیٹا تھا نا اس دن بستر پہ تجھے پتا ہے تیرا مقام کیا تھا عرض کی ارشاد فرمائے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا مقائل تیرے قدموں کی طرف کھڑا تھا اور جبریل تیرے سرحانے کی طرف کھڑا تھا تیرا پہرے دار بن کے عرض حسن بھی فرماتے ہیں نا میرا باپ جب جنگ لڑتا تھا علی جبریل اس کا پہرے دار ہوتا تھا سپاہی ہوتا تھا محافظ ہوتا تھا کہا جبریل تیرے سرحانے کھڑا تھا پہرے دار بن کے اور ساری رات جبریل یہ صدا لگا رہا تھا واہ واہ ابو طالب کے بیٹے آج تُو نے کیا رتبہ پایا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان تجھ میں فقر پرما رہا ہے علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانِ گرامی فدا ونام